اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے ٹھیک تھاک ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے سوری بادشاہت کر لی جائے تو آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا غلطیوں پر جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جو لوگوں کے تانے بچتے ہیں ہمیں یہ جو تانے ہوتے ہیں لوگوں کے یہ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں یہ بہت مزہدار ہوتی ہیں اب آپ کہیں گے یہ مزہدار کیسے ہوتی ہیں کیونکہ جب ہم غلطی کریں گے ہمیں احساس ہوگا تو پھر ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے پھر ہم اپنے رب سے رجوع کریں گے جب لوگوں کے تانے بچتے ہیں اس غلطی پر ہمارے دل کے اوپر آکے جب بچتے ہیں تانے تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر ہم اپنے رب کی طرف تیجو کرتے ہیں تو رب سے معافیہ مانگتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں اس سے اپنی مشکلیں بتاتے ہیں الجنیں بتاتے ہیں تاکہ وہ ہماری مشکلیں اور الجنوں کو حل کر سکے ورنہ اگر دل نہ آپ کا ٹوٹے آپ سے کوئی غلطی سرزرد نہ ہو آپ کہیں کہ میں بالکل پرفیٹ ہو جاؤں تو ایسا ہو نہیں سکتا اور چلیں اگر ہو بھی جائے اگر آپ سے رہیں گی خوش تو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے بہت کم لوگ ہیں بہت کم لوگ بلکہ لوگ جات کرتے ہی نہیں خوشی میں اللہ کو زیادہ تار لوگ تو جب غمگین ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں مسئیبت پریشانی میں مقتلہ ہوتے ہیں پھر اللہ کو بہت زیادہ اور کسرت سے یاد کرتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے سورة یونس میں بھی فرمایا کہ جب انسان تو کوئی مسئیبت پریشانی آتی ہے تو اٹھتا بیٹھتا جاگتا سوتا ہر وقت ہمیں ہی پکارتا ہے اور جب ہم اس کی وہ مسئیبت پریشانی اسے دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے سامنے ایسے ہی اکرتا ہوا چلتا ہے جیسے کہ اسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں تو یہ تانے بڑے مطلب ہوتے ہیں مزہدار کیونکہ یہ اللہ کے آپ کو قریب کر دیتے ہیں آپ کو تو چاہیے بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ دن میں پورے دن میں یا رات میں ایک وقت تقریباً دس منٹ میں زیادہ بھی نہیں کہتا دس سے پانچ منٹ آپ کو اپنے رب کیلئے نکالنے چاہیے اس سے باتیں کریں اس سے ہمیں مشکلیں شیئر کریں اس کو بتائیں سپیشلی جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں اس سے بات کریں اس سے شیئر کریں وہ سب جانتا ہے لیکن آپ کے موں سے سننا چاہتا ہے جب آپ اس سے شیئر کریں گے اپنی مالک یہ میری مشکل تھی آج کا دن ایسا گزرا میں یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایسا ہو نہیں پایا تو میرا یہ مسئلہ ہو گیا اگر آپ حل کر دیں گے تو آپ کی بڑی مربانی ہوگی اس طرح اس سے باتیں کریں جیسے ہم کسی دوست ہیں یا کسی اپنے سے شیئر کرتے ہیں بات تو پھر آپ دیکھیں آپ کے دو تھوڑے دن ہی گزریں گے آپ کی مشکلیں یوں کیوں حل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو ایک بات بتاؤں جب آپ ایک مخصوص ٹائم رکھ لیتے ہیں اللہ سے بات کرنے کا تو پھر اگلے دن اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں آپ کے اس ٹائم کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ آئے گا اور مجھ سے بات کرے گا تو ہم جیسے برد قسمت لوگ گناہ گھر لوگ جس کا رب انتظار کرے کہ میرے سے بات کرے گا میرا بندہ آ کے تو آپ ہم جی رب سے شیئر کریں وہ ضرور اپنی مشکل